رات سوتے وقت دس بار پال لو ایک بار یہ وظیفہ کر لو پھر تماشا پورا محلہ دیکھے گا دولت غیب سے آنے لگے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے بھائیوں میری بہنوں آج کیا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرح وظیفہ ہے یہ جب وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہیں اس وظیفہ کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی اور آپ کی ہر تکلیف ختم ہو جائے گی آپ کے گھر میں پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی اتنی درد آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ گنتیں گنتیں تھک جاؤ گے اور پیسے رکھنے کے لیے آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر نعمتوں کی بارشتواتر سے برس رہی ہے ہر ذرع کائنات اس رب کی رحمتوں کے مقدس بوجھ دلے دبا ہوئے ہیں کوئی شئیسی نہیں ہے جسے رب کائنات کی شان رحمت سے حصہ نہ ملاو مخلوق کا ادم سے وجود میں آنا ہی اس کے فضل و کرم سے ہے نعمتوں کی جملہ مخلوقات پر فراوانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بے پایا کرم ہے کہ اس نے ہم مسلمنوں کو دوسروں سے زیادہ رحمت کا حصہ تا فرمایا اپنی ذات کے اعتبار سے ہم غور کریں تو سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کس کس طور پر ہمیں حاصل ہے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک انسان ناشکرہ ہے یہ وہ دردناک حقیقت ہے جس کا ذکر خود پروردگار عالم نے اپنے کلام میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا اس لیے کہ وہ خالق ہے وہ انسان کی مٹی سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ انسان بہت جلد بے سبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شور مچانے اور آسمان کو سر پر اٹھانے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اور بار بار ارشاد فرمایا کہ انسان تو ان نعمتوں پر غور کیوں نہیں کرتا جو تیرے مالک نے تجھے عطا کی ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ نعمتوں کی قدروں کی مد سے صرف وہی شخص میں واقف ہو سکتا ہے جو ان سے محروم ہو محترم ناظرین اکرام سورہ کوسر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے لیکن اس کے فضائل اس کی برکات بہت زیادہ ہیں کہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی طاقتور صورت ہے رات کو سوتے وقت یہ صورت کوسر کا وظیفہ پڑھ لینا آپ لوگوں نے ایسا مجرم وظیفہ اپنی پوری زندگی میں شاید نہ کیا ہو آپ لوگوں نے صورت کوسر تو بہت دفعہ پڑھی ہوگی لیکن آج کا یہ عمل ہے صورت کوسر کا آج کا جو وظیفہ ہے جو رات کے وقت آپ کو پڑھ لینا ہے اس وظیفہ کو پڑھنے کا وقت جو ہے وہ رات کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ پر سکتے ہیں پوری رات مجود ہے پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ ایک منٹ نکال کر سکون سے اپنے گھر میں بیٹھ جانا اگر کہیں اور اور کسی اور کے گھر میں ہو کہیں دکان پہ ہو جاب پر ہو کہیں پر بھی ہو آپ لوگ اگر رات کی کوئی ایسی آپ کی پیوٹی ہے کوئی آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ گھر سے دور ہوتے ہیں تو وہاں بھی آپ لوگ رات کے وقت یہ وظیفہ سکون سے بیٹھ کر ایک منٹ ایسا نکالنا اس ایک منٹ میں کوئی آپ کو تنگ نہ کرے کوئی آپ کو آواز نہ دے اب ناظرین اگرام اس وظیفے کو سمجھ لیں یہ وظیفہ خاص طور پر میری وہ بہنیں لازمی پڑھ لیں جو بلکل غربت کے آخری درجے پر ہے جن کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں بچا بلکل غریب ہو چکی ہیں میرے بھائی میری بہنیں دونوں پڑھیں ایسی اگر آپ کی حالت ہو کہ بلکل آپ انگال ہو چکی ہوں تو یہ سمجھ لیں کہ مسرک پر کھڑا ہوگا کوئی فقیر اور غریب بندہ بھی اگر یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کی حاجت فوری طور پر پوری ہو جائے گی وہ ایک لاکھ مانگے گا تو اس کو ایک روڑ روپے لپا قطاع کر دیں گے میرے بھائی اور میری بہنوں لپا کے خزانے میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے بس آپ کے مانگنے کی ڈیر ہے آپ لوگوں کو یہ وظیفہ لپا کی ذات پر پورا یقین پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے اس وظیفہ کو جب پڑھنے لگو تو میرے بھائی اور میری بہنوں کسی کو کانو کان خبر نہ ہو کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے جہاں آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں خموشی سے چکچاپ ایک طرف کونے میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ وظیفہ شروع کر دینا محترم ناظرین اکرام آپ لوگ اس وظیفہ کا طریقہ لازمی سمجھ لیجئے گا پیاری بہنوں بیٹیوں پیارے بھائیوں اور بہنوں میں وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں یہ وظیفہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھو تو کوشش کرنا آپ لوگ اپنی حاجتوں کی نیت کر لینا جو بھی آپ کی حاجت ہو جو آپ کی مراد ہو اس کی آپ لوگ نیت کر لینا یا پھر دوسرا کام بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں جب وظیفہ ختم ہو تو اس کے بعد آپ لوگ دعا مانگ لینا دونوں میں سے ایک کام کر لینا جا تو شروع میں حاجتوں کی نیت کر لینا جا آخر میں آپ لوگ وظیفہ جب ختم ہو اس کے بعد دعا مانگ لینا یہ وظیفہ میرے پیارے ساتھیوں بھائیوں بہنوں پیارے بھائیوں یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کوئی چھوٹا سا بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے سکون سے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے میری وہ بہنیں بھائی جو بلکل پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھیں کیونکہ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ جو بتانے لگی ہوں یہ بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے آپ لوگ بھی اگر نہیں پڑھنا جانتے تو بھی بڑے آرام سے سکون سے آپ لوگ پڑھ لیں گے جب ایک طرف بیٹھ جائیں تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے تین چار وظیف ملا کے یہ پورا عمل کرنا ہے یہ پورا عمل آپ کو ایک ہی وقت میں بیٹھ کے کرنا ہے ایک منٹ کا یہ پورا عمل ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمکے گی کہ آپ لوگ خود بھی مجھے جھولیاں اٹھا کر دھوائیں دو گے آپ لوگوں کو جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو جتنی بھی بڑی آپ کی حاج ہے تو انشاءاللہ جو وظیفہ رات کو پڑھ کے کوشش کرنا آپ لوگ اگر فوراں سو جاؤ تو سو جانا لیکن کوئی پبندی نہیں کہ آپ لوگ جو وظیفہ پڑھ کے فوراں سو جاؤ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو بستر پر لیٹے لیٹے پڑھنے ہوتے ہیں لیکن یہ ویسا وظیفہ نہیں ہے آپ لوگ چاہو تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو رات میں کسی بھی وقت پڑھ لو اور جب دل کرے سو جاؤ جب آپ کا دل کرے سو جاؤ لیکن وظیفہ رات کے بعد ضرور پڑھ لینا اب آپ لوگ جب گھر میں بیٹھ جاؤ جو دکان ہوئے کہیں بھی آپ لوگ بیٹھ جاؤ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب وظیفہ شروع کرنا ہے تین مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو تو آپ کو فرن پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا دو تین وظائف ملاکی آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے جب تین مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ کو استغفراللہ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے استغفراللہ 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 استغفرالل تسبیح موجود ہو تو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا اور اس تسبیح پر وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے اگر تسبیح نہ ہو تو کوئی بھی بندی نہیں یا ہاتھوں کی ملیوں پہ آپ لوگ یہ وظیفہ کبر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا غنی یا غنی یا غنی اس طرح پڑھتے رہیں یہ وظیفہ آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو سورہ کوسر پڑھ لینا ہے اس رہے آپ لوگ دس مرتبہ سورہ کوسر کا وظیفہ جب پڑھ لو تو آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے اور پھر یہ عمل پورا ہو جائے گا یہ عمل ہے میرے بائیوں میری بہنوں میری بیٹیوں میرے بتانے میں شاید آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ آپ کے شاید پندرہ دس منٹ لگ جائیں گے پندرہ یا دس منٹ لگے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن آپ پڑھ کے دیکھ لیں ایک منٹ سے اوپر وقت نہیں لگے گا اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ وظیفہ ایک رات پڑھیں اور چاہیں تو آپ لوگ روزانہ رات کو بھی پڑھ سکتی ہیں آسان ہے پبندی نہیں ہے تو رات کے وقت آپ لوگوں کو جیسا کہ میں نے بتایا یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے اب آپ لوگوں نے دس مرتبہ سوریہ کو سر پڑھ لی تو اس کے بعد آپ لوگوں کو آخر میں ایک دفعہ پڑھنا ہے اس کے بعد یہ عمل مکمل ہو جائے گے یہ وظیفہ سبحان اللہ وابی حمدہ سبحان اللہ وابی حمدہ سبحان اللہ وابی حمدہ اس وظیفہ کو آپ کو سب سے آخر میں تین مرتبہ پڑھنا ہے اور تین مرتبہ جب یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو اس کے بعد جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں آئے بھی آپ کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے جب بھی وظیفہ شروع کریں اول واخر درود پاک لازمی پڑھیں اور درود پاک پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے آپ کو دعا مانگنی ہے اپنی حاجتوں کے لیے اپنی پرشانیوں کے لئے خوب دعا مانگئے گا اللہ پاکہ آپ اتمام مشکلات فوری طور پر حل کر دیں گے انشاءاللہ محترم ناظرین اللہ تعالیٰ کرنے نوے ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصیر ہو ایک دوسرے سے دعا لیتے رہا کریں اور لیتے رہا کریں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی مجھے اگر نیو چینل پہ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اجازت دیں جزاک اللہ